آج جس میں مانگا کے بارے میں بات کرنے والا ہو اس کا نام کچھ زیادہ ہی لمبا ہے تو میں نہیں بولنے والا ہو اور سپیشل یہ جاپنیز میں ہے تو میں بلکل بھی نہیں بولنے والا اس کا تم کو نام سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کی لنک ہوگی یا پھر ڈسکرپشن میں اگر میں کہو کہ میں نے سب سے پیسفول مانگا یا اینمے کہیں پڑھا ہے دیکھا ہے تو یہ یہ والا ہے لیٹرلی بہت زیادہ پیشفول بہت زیادہ بہت زیادہ کومیڈی اور بہت زیادہ سیریس نیس بھی اور جہاں تک بات کر کے اس کی سٹوری کی that was hella great so what is up everybody i hope you all are doing great میں آگیا ہوں واپس ایک اور مانگا ریویو لے کے i know میرے مانگا واشرز میرے مانگا ریڈ کرنے والے سبسکرائبرز thank you for the support in the last video بہت اچھا لگا تم لوگوں کا وہ support دیکھ کے مجھے اس لیے میں ایک اور مانگا کا ریویو کرنے آگیا ہو جو کہ مجھے کافی پسند آیا اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کا ریویو کریں گے especially میں سولو لیولنگ کرنے والا تھا لیکن اب اس کو ہم کبھی اور کریں گے so بات کرتے اس مانگا کے بارے میں اس سے پہلے میں سب کو بتا دوں please subscribe to this channel and make sure to hit the bell icon اور نیچے کمنٹ بابا کو ہائے کرتے ہوئے چلے جانا so without wasting any time let's get started oh you know we are the imp energy oh you know we are the imp energy oh you know we are the imp energy جیسے کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں کہا کہ اس مانگا کا نام بہت لنبا ہے تو میں نہیں بولنے والا this is also an isekai anime just like last one but actually it's kind of different اور mc is just just a demon lord یا ہمارا mc ایک demon lord ہے actually ہار isekai کا مطلب یہ نہیں ہوتا لیکن آپ کو ایک hero بننا ہے کبھی کبھی آپ demon lord بھی بن سکتے ہیں so basically اس مانگا میں ہوتا کچھ ایسا کہ ہمارا mc normal student رہتا ہے اپنی past life میں اپنے normal earth پہ then وہ suddenly transport it to another world but not as a hero but as a demon king اب اس demon king کی خاص بات یہ رہتی ہے کہ یہ demon king اس کے dungeon کے اوپر depend رہتا ہے اس demon king کے پاس ایک dungeon ہے اور dungeon کے پاس ایک dungeon core ہے اگر dungeon core کو کچھ ہوا تو ہمارا demon king مر جائے گا so ہمارا demon king کو اس dungeon core کو بچا کے رکھنا ہے اب اس کے لئے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے جیسے کی لوگ کو سمن کرنا یا دوسرے اس کی آرمی سمن کرنا اور دوسری چیزیں so اب بچارہ بس سمن ہوا ہی ہوتا ہے اس کو اس ورلڈ کے بارے میں گھنٹا کچھ نہیں پتا ہے اور وہ جسٹ اپنی dungeon سے جرہ سے باہر نکلتا ہے اس بندے کا level 1 ہے اور جیسے ہی اپنے گیٹ سے باہر نکلتا ہے اس کا دنجن کے there is a dragon in front of him جو کی at least 900 plus level اور ہمارا demon king ابھی صرف level 1 کا ہے تو ہماری demon king کی فٹ کے چار ہو جاتی ہے اب ایک ہر اسکائی کی طرح ہمارا MC اس کو ایک چوکلیٹ گفت کرتا ہے اور وہ dragon ایک لڑکی رہتی ہے یہ اسی کام کرتا ہے اور یہاں سے بتائیں کہ سٹارٹنگ میں اسے ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت چیزیں رزد ہے لیکن بس یہ بس یہ والا سین جو ہوتا ہے جہاں پہ وہ فرس ٹائم اس کو ڈرائیگن سے ملتا ہے اس کے بات تو بھائی ہیلا ایسے ایسے سین آتے بس مجھا آجاتا ہے میں جادہ سپوائل نہیں کروں گا لیکن ایک سین جس کے بارے میں اور جو میرا سب سے فیوریٹ سین بن گیا پوری مانگا سیریز میں وہ تھا ایک سین جہاں پر یہ اس کی چھوٹی سسٹر کو بچانے کے لئے جاتا ہے جس کو کی کچھ لوگ کیڈناپ کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سسٹر نہیں رہتی ہے کوئی چھوٹی سسٹر وہ بس ایک سی گھومی ہوئی لڑکی کو اپنے سسٹر بنا لیتا ہے یا ایٹس ایسی کائی لوجک پلیز ڈونٹ کمپلین ان لیسن ٹو می اس کے بعد وہ اس کی سسٹر کو بچانے کے لئے پوری سیٹی پہ اٹیک کر دیتا ہے وہ بھی ساتھ میں ایک کینگ ڈرائیگن کو لے کر کے جو کی ایکچولی میں اس کی گرل فرین وائف یا اس کا فرس لوگ جو بھی سمجھو اس کو جو ڈرائیگن اس کو 900 لیول کا ملا تھا وہ ایک لڑکی تھی اور وہ ایک کینگ تھی اس کے نیچے بہت سارے ڈرائیگن سب آرینٹس ہیں تو وہ اپنے سارے ڈرائیگن اپنی پوری ساری آرمی لے کر کے اس کیاپیٹل پہ اٹیک کرنے جاتا ہے اور بھائی وہاں کیاپیٹل میں سب لوگ کی فٹکے چار ہو جاتی ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے صرف اس کا ایک ہی ڈیمانڈ رہتا ہے where is my sister and that scene جب اس کو پتے چلتا ہے کہ اس کی sister وہاں پہ نہیں ہے اور that berserk mode جو وہ on کرتا ہے بھائی مجھا جاتا ہے وہ دیکھ کر کے میں کوئی ایسا پورا ماسکراس ہے سو کچھ ایسے scenes تھے وہاں پر جو مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور میں بات کروں اگر اس کے artwork کی تو وہ کافی smooth تھا کافی clean تھا اور specially in high quality میں تھا اگر میں اس کی بات کروں سٹوری کی تو بھائی سٹوری تو کافی اچھی اور کافی peaceful تھی اگر تم کو ایک ایسا مانگا پڑھنا ہے جس میں سٹوری کافی peaceful چل رہی زیادہ دماغ پہ جھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے بس enjoy اور اس کی ریدم کے ساتھ بس چلتے جاؤ تو یہ one of the best مانگا میں تم کو ریکمنٹ کر سکتا اس ٹائپ کے چانرہ میں مانگا میں ابھی 32.2 chapters آویلیبل ہے یا پھر میکو 47 یا 42 کچھ chapters آویلیبل ہے ابھی ان کا پوائنٹ کا الگ الگ چلتا رہتا ہے سو بیسیکلی یہ ایک مانگا ہے اور بہت اچھی مانگا ہے سو میں ڈیفلینٹی تم لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ ایٹلیس ایک بار جا کرکے تم اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگی یا پھر کمنٹ سیکشن میں ہوگی اور ساتھ ساتھ میں تم لوگوں کو ایک چیز اور بتانا بھول گیا ہے کہ اس مانگا پہ نارمل لوجک کام نہیں کرتے تو پلیز زیادہ دماغ مت لگانا ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ ہر یوٹیوبر کی طرح میں جرور بولنا چاہوں آپ پلیز میک شور ڈسکرپشن میں ایک سیلیشن کا ایک ایسیر سانسان لگ کر سکتا ہے اور ایک اور سیجیشن میں چاہیے تم لوگوں سے کہ بھائی اگر کوئی سیجیشن ہو ایک مانگا ریویو کو لے کر که شکرپشن میں مانگا کی کس کس اور ایکسپیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہیے پلیز میک شور کمنٹ میں تم لوگ سرزیسٹ کرو کہ میں ایک ایکس اور چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی